اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سنگے بات کریں گے صحت کے مطلق پاکستان میں ڈاریا حیزے کی وباہ جو ہے وہ کافی پھیل رہی ہے ڈیرہ بھکٹی اور اس کے ارتکیت کے علاقے اور ایون کے بہت سارے باقی علاقوں میں جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ وباہ جو ہے وہ خطرناک حد تک جا سکتی ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو سب مریضوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی حیز و ایمان میں رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ تعافی ہے دوسرا کہ گرمی کے موسم میں تمپریچر جس طرح باہر بڑھتا ہے اس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ فلی ٹولریٹ نہیں کرتا اگر آپ پرپر ہائیڈریشن یعنی پانی کا خیال نہیں رکھتے نمکیات کا اور دیگر فوڈ کا تو آپ کا جسم جو ہے وہ ریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس ریکٹ کی ویسے آپ کو دیریہ ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے خانسی گلہ خراب ہو سکتا ہے سانس کی بیماری ہو سکتی ہے اب ہم امان میں ہیں تو امان میں بھی آج کل ہمڈیٹی کافی زیادہ ہے اگر آپ شام کے وقت آہ بیچ کے اوپر بھی جائیں گے یا باہر گھومیں پھریں گے تو آپ کو بہت جلدی سانس پھول جائے گا جسم چپ چپ شروع ہو جائے یعنی پسینہ ہو جائے گا تو کوشش کریں ووٹر انٹیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اور آہ لیمو پانی وغیرہ جو ہے یعنی شکنج بھی جس کو عام بولتے ہیں سکنج بین اور اس کے علاوہ باقی نمکیات یا کہلیں کہ سٹرس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ یوز کریں تاکہ آپ کی باڈی میں ان تمام بیماریوں کے خلاف یا جو بیماری موسمی ہوتی ہے اس کے خلاف پہلے سے کوبتیں مدافعت ہو آپ کی باڈی امیڈیٹلی ریکٹ کریں اور آپ بیمار نہ پڑیں باقی جتنا ممکن ہو سکتا ہے گرمی سے بچیں سپیشلی ڈریک دوپ سے اور پانی کا استعمال زیادہ کریں جو لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں شام میں وہ کے لیے یا دوپہر میں جیسے بھی صبح یا شام میں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا سانس کیوں پھول رہا ہوتا ہے بس گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے صرف وہ ہی نہیں ہوتا ہیمڈیٹی جو ہے اس میں بہت یعنی کم باہر نکلیں اس میں باہر نکلنے سے گریز کریں سپیشلی جو شام میں بیچ کے اوپر جاتے ہیں وارک شوک کے لیے ان سے گزارش ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے تک تو ٹھیک ہے بندہ ٹولرٹ کر لیتا ہے بعد میں شام میں ہوا جو ہے اکثر رک جاتی ہے اس کے بعد ہیمڈیٹی کا لیول اور بڑی آتا ہے دن کے بے کوئی تھوڑی بہتی ہوا ہوتی ہے شام میں اکثر دکھا گیا کہ ہوا رک جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر ہوا بلکل ساکن ہے ہوا نہیں ہے تو باہر کم نکلیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہے تو ضرور شیئر کریں تاکہ دعاوں میں آویرنس ہو اور اسی طرح مل جل کے جو ہے ایک دوسرے کا خیار رکھا جائے جزاک اللہ